سنو بڑی حسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر آیا اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا آپ نے کہا کیا ہوا اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا آپ نے کہا اوف فرض روزہ تھا اچھا ہم بستری کر لیں آپ نے کہا ایک گلام آزاد کرو ہم بستری جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزار وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ ساتھ روزے اور رکھنا پڑے گا پہلے ایک گلام آزاد کرو کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود گلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی میں کیا گلام آزاد کر پاؤں گا بیرے پاس تو یہ اپشن ہی نہیں ہے آپ نے کہا تین اپشن ہے پہلا اپشن گلام آزاد کرو کہنے لگا نہیں کر پائیں گے بیرے پاس طاقت نہیں ہے آپ نے کہا ساتھ روزے رکھو مسلسل پہ کر پہ کنٹینیو کہتے لگا اللہ کے رسول ساتھ روزے ساتھ کہاں کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی اس سے مل لیا سبر نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں ساتھ روزے رکھو میرا کیا حال ہوگا میں تو میں تو نہیں رکھ پاؤں گا یہ بھی طاقت نہیں یہ میرے اندر اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں اس کے علاوہ ساتھ روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لئے کہا کیا کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا کتنے کہ ساتھ کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم آپ نے کہا کم نے کبھی بتایا یہ نہیں کہ معلوم کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں پھر صبح نہیں ملتا میرے گھر میں دو ٹائم کا کھانا نہیں بنتا میں ساتھ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلا ہوں آپ نے کہا رکھو اچھا تینوں آپشن تمہارے پاس تینوں نہیں ہے کہاں دیکھیں پھر بھی راستہ لگا گا کہا کیا رکھو نماز کا ٹائم وہ آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو اس کو غریبوں میں کچھ دینہ ہے مسکین ہے خود غریب آدمی ہے کہا اچھا اب چندہ ہوا اس کی کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا کوئی دو کھجور لائیا کوئی پانچ لائیا کوئی دس لائیا اور زہر سے اثر تک چندہ ہوتا رہا پورا دس کلو کا ایک ٹوگرہ بھر گیا کھجور اتنا بڑا ٹوگرہ بھر گیا آپ نے اس ٹوگرے کو اٹھا کر اس کو دیا لے بگڑا تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کیے جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا انہی کو پانٹ دینا تمہارا کفار آدھا ہو جائے گا تمہاری غلطی مٹ جائے گی جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا کہنے لے کہا اللہ کے رسول کہا اس کو بانٹ ہو کہا اپنے گاؤں میں کس میں بانٹ ہو کہا غریب نہیں کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں یہ دیکھئے اے اللہ کے رسول پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے میرا پورا قبیلہ میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی حسی نکل گئے نہیں کہا نہیں تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ خود کھا لینا اپنی بیوی بچوں کو کھلا دینا تمہارا کفار آدھا ہو جائے گا یہ آسانی جرم بھی کیا آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک چندہ بھی ہوا اس کے لیے اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا تو کہتا ہے مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں تو آپ نے کہا تمہیں کھلا دینا اور اپنی بیوی بچوں کھلا دو کفار آدھا ہو جائے گا یہ لیجئے یہ آسانی ہے آسانی اس سے زیادہ سہولت اور کام ملے گی اس لیے انسانیت چکھو انسانیت کا سب سے بڑا عالم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام خولہ بنت سالبہ وہ بڑی عورت تھی جن کی آخری عمر میں آخری عمر میں بڑھا پہ میں ان کے شہرہ وصف میں سامت نے ان سے زیہار کر لیا تھا آپ نہیں سمجھ پائیں گے زیہار کس کو کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑے سی سپیٹ کم کر کے بتاتا ہوں ان کے پتی نے عوصف نے سامت نے اپنی پتنی خولہ بنت سالبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کا ظہر امی آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے میں تجھے ہاتھ نہیں لگا ہوں کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دیں تو اس کے لیے آج تو سزا ہے لیکن جب عوصف نے سامت نے کہا تھا اس وقت سزا متین نہیں ہوئی تھی اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا اب اس سے مل نہیں سکتا تھا جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی اس کے پیر دباؤ ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کھرو یہ قانون تھا بہر تو خولہ بنت سالبہ نے کہا عوصف نے سامت سے یہ تم نے کیا کیا مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا اب میرے بچوں کا کیا ہوگا رونے لگی لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے کمان سے تیر نکل چکا ہے اب پچھتانے سے کیا فائدہ لیکن عوصف نے سامت میں کہا جاؤ اے خولہ اللہ کے رسول کے پاتھ جاؤ اور شاید تمہارے لئے کوئی راستہ نکل جائے خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہے سنیے ذرا غور سے سنیے خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستہ دیتی ہے مسجد نبی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا سامنے خولہ کھولیے اندر آؤ اندر لے گئے کیا ہوا پوری بات بتائی اے اللہ کے نبی ہمارے لئے راستہ نکالیے میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا اللہ کے نبی نے کہا ہے اے خولہ جاؤ تم یہاں سے میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو تمہارے لئے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اے خولہ جاؤ اب تو تم ان کے لئے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے وہ زد کرنے لگی طلاق نہیں دیئے میں کیسے ان کو چھوڑوں صرف ماں ہی تو کہتی ہے کوئی راستہ تو نکالیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا خولہ تم کیوں ہم سے زد کر رہی ہو جب میں تمہارے لئے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے زد کرنا بیکار ہے چلو یہ دروازہ کھلا ہے میں کھول دیتا ہوں تم جاؤ آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لئے ماہی کی طرح حرام ہو چکی ہو اللہ کے رسول نے خولہ بنت سالبہ کے لئے دروازہ بند کر دیا جاؤ نہیں نہیں کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا خولہ باہر نکلی لیکن سامنے مسجد مسجد نبوی مسجد نبی کی چوکھر دیکھتی ہے گھوشتی ہے اور مسجد نبی کے دروازے پر پیر رکھتی ہے تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہے نبی کی چوکھر دیکھتی ہے ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہے ایک طرف نبی کی چوکھر کو دیکھتی ہے چہرے پر مسکران آتی ہے خولہ بنت سالبہ کے اور کیا کہتی ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو دور سے صلی اللہ علیہ وسلم آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چوکھر بند ہو گئی تو کیا ہوا آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا رب کا دروازہ تو کھلا ہے رب کی چوکڑ تو کھلی ہے مسجد کے اندر جاتی ہے کوئے سے پانی کھشتی ہے وضو بناتی ہے اور اسی مسجد نبوی میں دو رقاق نماز پڑھتی ہے اور دو رقاق نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے خونہ بندے سالبا نے اپنے ہاتھ بھلک کر لیے اور کہا اے اللہ نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند رہی ہے الہال عالمین میرے شوہر نے مجھ سے ظہار کر لیا ہے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پیلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے آئے اللہ میرے لئے اور میرے حسنین کے درمیان کوئی راستہ نکال میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال تیرے نبی کی چوکڑ تیرے نبی کا محضہ بند تیرے نبی نے لازم پر دیتی دروازہ کھلا ہے میں تیری چوکڑ پسر رکھتی ہوں پیشنی رکھتی ہوں ماتھا رکھتی ہوں اے اللہ میری فریاد سن لے آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو پھیجا قرآن گواہ ہے سمی اللہ قول اللہ تیجا بلو تفیزو جہا و تشتکیل اللہ اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی جو آپ سے تقرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر و تشتکیل اللہ اللہ سے گرگڑا رہی ہے اللہ سے رو رہی ہے آئے حضرگوں کی چوکھٹوں کو چوبنے والو آئے مداروں کی مٹیوں کو چاہنے والو یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے یہ رب کا دروازہ ہے اللہ کے رسولی کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا آئے اللہ محمد کی چوکھر بند ہو گئی تو کیا ہوا تیری چوکھر تو کھلی ہے تیرا درماتہ کھلا ہے جب سارے درماتے افند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا درماتہ کھلتا ہے میرے پیارے ساتھیوں وہ عورت آئی اللہ نے اُس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا جبریل آئے کا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے اللہ نے اُس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اُس کے لیے سزا متین کر دی لیکن راستہ نکال دیا وہ ایک غلام آزاد کرے گا ایک غلام ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے جس کو ماں کہہ دیا حل بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں آج کے بعد تو میری اممہ نہیں جائیں گے جو بول دیتے ہیں یہ معمولی جملہ نہیں ہے بہت خطرناک جملہ ہے اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا اُس عورت کے لیے کیا کہا ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ روزے رکھے مسلسل پہ تر پہ کنٹینیو بیچ میں ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے بخارہ جائے بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے لیکن بینا کسی بیماری کے اور بینا کسی مجبوری کے ایک بھی روز اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار مثلاً ساٹھ روزے رکھنا آپ پچپن رکھ لیے چلو ایک دو دن آرام کر لیتے پانچی تو رہ گئے بات میں پورے جہاں ایک چھوڑا پچپن بیکار پھر ایک سے رکھو شہرینی متتابعین کنٹینیو لگتار آپ کو روزے رکھنا ہے دو مہینے تک ساٹھ روزے مسلسل شہرینی متتابعین ساٹھ نہیں انسٹھ بھی ہو سکتے ہیں اگر دو مہینے ایک انتیس انتیس کے چاند ہو جائیں تو اٹھابن بھی ہو سکتے ہیں ایک چاند انتیس کا ہو جائیں ایک چاند تیس کا ہو جائیں تو انسٹھ بھی ہو سکتے ہیں دونوں چاند تیس کے ہو جائیں تو ساٹھ بھی ہو سکتے ہیں تو شہرینی متتابعین دو مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہو چاہو تو ایک ہی دن بلا کر ساڑھ کو کھلا دو آج ساڑھ کو کھلا دوگے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی ایک ایک کر کے ساڑھ دن کھلاوگے تو جب تک ساڑھ پورے کھان ہی لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی یہ تمہاری سہولت کی اوپر ہے شاہو تو ایک ایک کر کے ساڑھ دن کھلاو یا ساڑھو فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلاو یا دس دس کر کے چھے دن کھلا لو یہ آپ کی سہولت کی اوپر جب تک ساتھ مسکین پورے کھانا کھانا ہلیں گے آپ کی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں وہ تمہاری بیوی بن جائے گی یہ سزا متین کر دی لیکن راستہ نکال گیا پہلے تو راستہ نہیں تھا تو خولہ بنت سالبہ کہ دعا کو اللہ نے سن لیا یہ آخری وقت میں خولہ بنت سالبہ کی کمر جھک گئی کمر لاہی لے کی چل رہی تھی اور اے انہیں حضرتی عمر گھونے پر بیٹھ کر جا رہے تھے خولہ بنت سالبہ پر پل پر لاکھی دیکھ کر کھڑی تھی اور وہی سے اشارہ کر رہی تھی عمر رک گئے حضرت عمر خولہ بنت سالبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے نیچے چھک اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھنکی دیتی ہے ان کا گھوڑا رکھتی ہے ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر کان میں کچھ بولتی ہے فروایا امیر الممنین ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بھولاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی ہے کان نیچے کر اور وہ آپ نے کان میں کچھ بولتی ہے آپ سن لیتے ہیں کیا بات ہے اتنا کیسے فروایا حضرت عمر نے اے میرے ساتھیوں یہ معمولی عورت نہیں ہے خوالہ بنت سالبہ معمولی نہیں ہے جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا میں میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں سات و آسمان کی اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریان سننے کے لئے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھوڑا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے میرے اندر اتنی حمد نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ تھے حکمران جو ایک معمولی بڑی عورت کی بات کو سننے کے لئے چلے جاتے ہیں اور دلیل کیا دیتے تھے اس عورت کی بات کو جب اللہ نے ساتھ میں آسمان کی اوپر سنا تو عمر کی مجال کے حج و زمین پر رہ کر اس کی بات کو نہ سنے نہیں میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے میرے اندر اتنی بہادری نہیں ہے میرے اندر اتنی تو اسلام سہورت کا نام ہے اسلام آسانی کا نام ہے آپ دوسروں کے لئے آسانی پیدا کریے لڑکی والوں کے لئے مجبوریاں پیدا مت کیجئے انسانیت کا تب سے بڑا عالم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ کرسی سوالے بیٹھے ہیں لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے لا تصب اللہ یدعون من دون اللہ جو لوگ اللہ کے لئے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مدد کے لئے غیروں کے پاس جاتے ہیں غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو ان کے معبودوں کو برا مت کہو لا تصب اللہ یدعون من دون اللہ جو اللہ کے لئے غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو کیا کہا ان کو گالی مت دو کیوں فیاسب اللہ آجون بغیر علم پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے پھر وہ جہالت کی بریان پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے مسلمانوں یہ سب سے بڑی نصیحت کیا اللہ تعالی نے مسلمانوں بتایا کیا اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے کوئی ہمارے یہ بتائیے کوئی پاگل کتہ اگر ہمارے پیر میں کات لے اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے ہم پاگل کتہ کس کو کہہ رہے ہیں اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیان ہے اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے سچ بولنے پر اور کڑوی بات بولنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے نہیں بولتا ہوں میں اب یہ آپ کو اشارے اشاروں میں سمجھنا ہے ان چینل والوں نے اپنے چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے اب ہم نہیں بولیں گے کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزا جائیں پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے وہ پاگل کتہ کو اگر کوئی پاگل کتہ ہمیں کٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کٹیں کیا کوئی اقل مند اس پاگل کتے